کافی بھائیوں کی کمنٹس آ رہے تھے کہ جی خادمی حرم شریف نے اپلائی کرنے کا طریقہ بتا دیں کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی وہ بتا دیں تو یہ ویڈیو سپیشل ان لوگوں کے لیے بنا رہو تو ویڈیو کو اللہ سے دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ امیزبان کامل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ویٹیپ چینل حاجی کامل خان تو اس حوالے سے میں نے پہلے بھی کافی دفعہ لوگوں کو ویڈیوز کے ذریعے بتا دیا کہ کیسے اپلائی کرتے ہیں کیا کہ ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جو بھی ہمارے نیو میمبر تھے یا جو ہمارے نیو بہن بھائی ہمارے چینل پر آئے ہیں ان کے یہ سوال تھے تو وہ کہہ تھے کہ کیسے اپلائی کرنا ہے کیا کہ ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے تو کائنڈلی ویڈیو بنا دیں تو ان کے لئے میں سپیشل ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ کو انشاءاللہ جب تک یہ ویزیں نہیں آتے نیا پروسس سٹارٹ نہیں ہوتا اس کا وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو میں سٹیپ ویز ہر چیز بتاؤں گا آپ پروپر ایک سیریز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا دوں گا جو میرا بھائی فرسٹ ہم ہی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اب وہ اول ویڈیو بھی جا کر دیکھیں تاکہ ان کو وہاں سے بھی کچھ نہ کوئی انفرمیشن مل جائے گی سپیشلی خادمین حرم شریف کے پر جو فراڈ ہوتا ہے اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے کیسے بچنا ہے وہ بھی میں نے ویڈیو پوسٹ کی نہیں ہے تو ابھی جو سوال ہے لوگوں کے کہ اپلائی کرنے کا طریقہ کیسے ہے تو ابھی میں چلتا ہوں اس ٹوپک کی طرف تو اس میں سب سے پہلے جب ویزیں کسی بھی ملک میں آتے ہیں پاکستان میں کسی بھی آفیس میں آتے ہیں لیکن پھل وقت ابھی کسی آفیس میں ویزے نہیں ہیں لازم ویزے جو آئے تھے وہ لگے تھے لیکن اس کے بعد وہ ریجیکٹ ہو گئے تھے تو ابھی دوبارہ ویزے نہیں آئے لیکن ابھی جو فائنل ہو گا انچاللہ جونسی کمپنی بھی آئے گی اور وہ پاکستان میں یا انڈیا میں یا بغمہ دیش میں جہاں پر بھی ویزے بھیجے گی انچاللہ میں آپ لوگوں کو انفرمیشن شیئر کر دوں آپ لوگوں کے ساتھ تو پھر میرے بھائی جو اپلائی کرنا چاہتے ہوں گے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو ویزے آتے ہیں اور جو میرے بھائی انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں جو جانا چاہتے ہیں کمپنی سے رابطہ کرتے ہیں تو ان کا سب سے پہلا ترکے کار ہوتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو میڈیکل کا کہتے ہیں جبکہ جو فراد کرنے والے ہیں وہ آپ کو جو ایڈز نظر آتی ہیں فیس بک پہ انسٹاگرام پہ ہے جہاں پر بھی آپ نے ساتھی مہا پہ سب لکھا ہوتا ہے فری ٹکٹ فری ویزا تو اس میں سچائی نہیں ہوتی وہ جھوٹ ہوتا ہے اور جو آپ کو لگتا بھی ہے کہ ہاں جی وہ ترکہ ٹھیک ہے ان کا تو آئی تنگ آپ کو کچھ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو صرف ایک ویسٹنگ گارٹ سینڈ کر دیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ فلان لیپ سے آپ نے میڈیکل کروانا ہے جبکہ جو ریال ترکہ ہے جب آپ میڈیکل کے لیے جاتے ہیں آپ گیم کا نمبر ایشو ہوتا ہے جو لاہور سے ہمارے بھائی ہیں یا کسی اور شہر سے آتے ہیں لاہور میں آتے ہیں ویزا لیننگری تو ان کو ایک مارڈ ٹون جانا پڑتا ہے وہاں پہ یہ گیم کا نمبر ایشو کرنے والے بیٹھے ہیں کمپیوٹر رکھ کر ان کا آفیسز ہیں تو وہاں سے آپ اپنا میڈیکل ایشو کرواتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے پروپر آپ کا کہ کون سے ہسپیٹل آپ کا میڈیکل ہوگا پروپر ایک ہسپیٹل ہوتا ہے نہ کہ کوئی لیب ہوتی ہے جب پہ یہ فیک جو ویزا دینے والے ہیں فراڈ کرنے والے ہیں یا آپ کو ویسٹنگ گارٹ شینڈ کرتے ہیں لیب کا کہ یہاں سے اپنے دکھے میڈیکل کروالے جو کہ بارہ ہزار پے کی فیس آپ سے لیتے ہیں لیکن جو اریجنل ہے جو آپ ٹوکن ہی شکرواتے ہیں چار یا ساڑھے چار ہزار پے کی فیس ہوتی ہے اور میڈیکل کرواتے ہیں تو وہ آپ کے انیس ہزار پے کا میڈیکل ہوتا ہے تو ٹوٹل یہ ہوتا ہے تو اس کے بعد جب آپ میڈیکل کروالیتے ہیں آپ کو ڈاکومنٹری کون کون سی ضرور پڑتی ہے اس میں سب سے پہلے تو آپ کا میڈیکل ہو گیا پاسپورٹ ہو گیا آئی ڈی کارڈ ہو گیا تصاویر ہو گئی اور اس میں آپ کا پولیو کارڈ ہو گیا اور پولیو کارکٹر سیٹیفیکیٹ ہو گیا اور اس میں ایف آر سی یا ایم آر سی بنتی ہے جو شایدی شدہ ہیں ان کے لیے فیملی کا بنتا ہے جو اگر شاید شدہ نہیں ہے ان کی پیرنٹ کے ساتھ ان کا وہ نادرہ کی آفیس ہے یہ پیپر بنتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ تمام داکومنٹ لے گیا آپ آفیس میں جاتے ہیں جو کہ فراڈ کرنے والے ہیں وہ آپ کو اون لائن یعنی کہ آپ سے جیز کیش پیسے مغوا لیتے ہیں اس جگہ پر یہ پیسے جمع کروا ہے یہ آفیس ہے لوکیشن پتا ہوتی یہ سب کچھ پتا ہوتا ہے آپ کو فلان شخص پتا ہوتا کہ اس کی ہاتھ میں دی ہیں جبکہ فراڈ کرنے والے وہ آپ سے پیمٹ آن لائن مغوا لیتے ہیں جو کی طریقہ ٹھیک نہیں ہے اس حوالے سے میری اوڈ ویڈیو دیکھیں فراڈ کرنے والے کیسے کیسے فراڈ کرتے ہیں تمام ڈیٹیل سے ویڈیو پوسٹ ہیں تو اس کی بجوہ آپ ڈاکومنٹ جمع کروا دیتے ہیں پھر آپ کو کمپنی کچھ عرصے کے بعد آپ سے کہتی کہ اپنے فنگر پرنٹ کروائیں اپنا پروٹیکٹر کروائیں اور اس دوران آپ کا ویڈا جو ہوتا ہے لگنے کے لیے گیا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ آپ کی تمام ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور وہاں سے ویڈا لگ کر آ جاتا ہے آپ کو خود راپتہ کر لیتے ہیں اور آپ کو باقی پیمنٹ کے لیے بلا لیتے ہیں آفیس میں اور ان کے کچھ ایگریمنٹ سائن ہوتے ہیں وہ آپ سے کرواتے ہیں اور آپ کے ٹکٹ پاسپورٹ جو تمام ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ویڈا لگ ہوتا ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں اور پیمنٹ جو بیلنس آپ کی طرف ہوتی ہے وہ آپ سے لے لیتے ہیں اور ایک پر اوپر ایک ویڈیو بناتے ہیں کہ آپ اس ایگریمنٹ پر جا رہے ہیں آپ کا یہ کام اصلاح کی کچھ ان کی ریکوائیمنٹ ہوتی ہیں وہ کر کے آپ کو اللہ حافظ کر دیتے ہیں تو اس میں ابھی جو نیکسٹ سٹپ کیا ہوگا آپ حرب میں کیتے جوٹی لگتی ہے انشاءاللہ نیک ویڈیو بتاؤں گا آپ کو اور اس کے لئے بھی کسی بھائی کی ذہن میں بھی بات آتی ہے تو ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں لیکن آپ سندے کا خیال کیا کریں سندے دن ہوتا ہے ہم بھی فیملی والے لوگ ہیں ہم نے اپنی گھر کو ٹیم دینا ہوتا ہے اور جو ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں اس میں بھی آپ صبح دس سے لے کر رات آٹھ نو بے تک رابطہ گئے نہ کہ رات کو دو تین بے آپ ہمیں کار کر کے پریشان کریں اس لئے ہم آپ کو جواب نہیں دیں گے تو بہتر ہے کہ آپ لوگ اسی نمبر پر ہمارا ویڈس ایپ بھی ہے آپ ویڈس ایپ میں میسیج کرتے ہیں انشاءاللہ جیسے ہم لوگ آپ کا میسیج دیکھیں گے آپ کو اپلائی کر دیں گے اسی کے ساتھ اپنے بھائی حاجی کامہ خان کو دیں جادہ اور دیکھتے رہے ہمارا یوٹیوب چینل حاجی کامہ خان اللہ حافظ